بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے نساب سے متعلق بات پزشتہ کل ارز ہوئی تھی کہ جو چار اموال زکاة ہیں سونا چاندی نقد رقم اور سامان تجارت ان چاروں کا ایک نساب شریعت نے مقرر کیا ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں اموال زکاة کا نساب مکمل نہ ہو بلکہ ناقص ہو لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہو مثال کے طور پہ کسی کی ملکیت میں دو تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ نقد رقم ہے اب دیکھیں دو تولہ سونا تو سونے کا نساب نہیں ہے لیکن ایسی صورت میں اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے اور کچھ نقد رقم بھی موجود ہے اور عام طور پہ آج کل تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے تو بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا نہیں ہے لہٰذا مشبر زکاة ہی نہیں ہوئے تو ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ اہم بھی ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مختلف نساب کے کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہو جیسے کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ نقد رقم ہے یا کچھ سامان تجارت ہے ایسی صورت کے اندر ان سب کو ہم جمع کر کے ان کی کل مالیت نکال لیں گے ان کی رقم ہم نکال لیں گے اور جو کل رقم اس کی سامنے آئے گی پھر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اس سال کے ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے اگر وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ رہی ہو تو اس شخص پر بھی چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس پر اس کل مال کی ڈھائی فیصد زکاة فرض ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر اس سال ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار روپے ہم نے گزشتہ کل ہی معلوم کی ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار روپے اس سال ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت ہے آپ یہ سمجھے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی چاندی یا اتنی نقد رقم ہے جو ایک لاکھ اکتیس ہزار ہے تو یہ صاحب نساب ہے اور اس کو فکر کرنی ہے کہ مجھے اپنی زکاة دینی ہے تو کس ترتیب پر دینی ہے اب اگر کسی کی ملکیت میں ایک تولہ سونا ہے ایک تولہ اور اس کے پاس پانچ ہزار روپے بھی موجود ہیں اب دیکھیں ایک تولہ سونا آج کل کتنے کا چل رہا ہے مثال کے طور پر دو لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے کا ایک تولہ سونا ہے اور اس کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں تو یہ دونوں ملا کے کتنے ہو گئے دو لاکھ پانچ ہزار روپے اب دو لاکھ پانچ ہزار روپے ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں پہنچ گئے ہیں ایک لاکھ ہی کتیس ہزار سے کافی اوپر ہو گئے لہٰذا یہ کیا کریں گے کہ یہ اس سونے کی قیمت کو اس نقط رقم کو ملا کر پھر اس کا ڈھائی فیصد نکال کر زکاة ادا کریں گے تو مقصد یہ مسئلہ اہم ہے سمجھنا ضروری ہے اگر مختلف نساب ہو اور سب حد سے کم ہو تو ایسی صورت میں سب کی کل مالیت نکالی جائے اور پھر اس کو جوڑا جائے کہ یہ ساڑھے باون تولے چاندی تک اگر پہنچ رہی ہو تو اس کی زکاة نکالی جائے گی اگر نہیں پہنچ رہا ہو تو پھر زکاة فرض نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالم حمدللہ رب العالم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک اے رحمت